سو دوستو لاس ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے اس کتاب آفٹر دہ پروفٹ کا ریویو کرنا چاہیے یا نہیں مجھے سینکڑوں لوگوں نے میسیجز کیے کومنٹس کیے اور سب نے مور ایلیس یہی بولا کہ آپ اس کتاب کا ریویو ضرور کریں ایکچلی دوستو آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو اسلامیک ہسٹری ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں انفیک بڑی بھیانک ہے اس میں نفرتیں ہیں قتل و غارت ہیں صحابہ کی آپس میں لڑائی ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہے اور پاور اور طاقت کی تگو دو ہے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہسٹری کو آپ نے اوبجیکٹیولی سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہر ایک دانہ شخص کی پہچان ہے کہ وہ ہسٹری کو اوبجیکٹیولی سمجھتا ہے تو آج میں اس کتاب کا ریویو کروں گا اور جو واقعات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان کو بنوانم ڈسکرائب کروں گا لیکن میرا ایک اپنا پوائنٹ آف یو اپنا ایک پرسپیکٹیو اپنا ایک نظریہ بھی ہے وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیں اپنے کتاب کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت عائشہ کے حجرے سے ان کے چیمبر سے ان کے گھر سے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے موجود ہیں اور بہت شدید بیمار ہیں ان فیکٹ وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اپنے انتقال کے بہت قریب ہیں جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے رشتے دار ہیں ان کے لاکھوں فالوئرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں افسردیاں اور غمزدائیں لیکن ان کی زبان پہ ایک سوال ہے وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کا سربراہ کون ہوگا مسلمانوں کا کیلف کون ہوگا مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کو لیڈ کون کرے گا وہ اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں تھے اور پرانے وقتوں میں چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز اگر ان کا انتقال ہوتا تھا یا فوتگی ہوتی تھی تو اس کے بعد ان کے بیٹے ہی ان کی لیگسی کو کنٹینیو کرتے تھے اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے تھے نہیں اور اوورٹلی مینز زبان زدیام باعواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا سکسیسر کون ہوگا اب اس کے اوپر آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے اور کومنٹس ہوں گے میں ان پہ بھی آوں گا کیونکہ اس کتاب میں سٹوری اسی فلو سے چل رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کتاب میں لیسلی ہیزلٹر نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی باعواز بلند یہ نہیں بولا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ یہ حضرت ہوں گے اسی لئے لوگوں میں کنفیوجن تھی that who will lead the muslims خلافت کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے کہانی مڑتی ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جانب جو کافی عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں in fact ایک دوسرے کے دشمن ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ نے شیعہ سننی کانفلک کو سمجھنا ہے تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کی پرسنیلٹیز کو بخوبی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا حضرت علی as you know شیر خدا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور سننی یہ believe کرتے کہ وہ چوتے خلیفہ ہیں جبکہ شیعہوں کے لیے وہ فرسٹ امام ہیں اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ موترمہ تھی ان سب میں جو سب سے چھوٹی تھی وہ حضرت عائشہ ہی تھی ان دونوں عالی ہستیوں کے درمیان جو کانفلک شروع ہوا وہ ایک نیکلس کی وجہ سے ہوا جس کو ہم کہتے ہیں story of necklace ایک ہار کا قصہ تو آئیں story of necklace پر نظر ڈالتے ہیں ایک دفعہ مدینے سے کچھ دور حضور کا کافلہ ریسٹ کرنے کے لیے رکا اس کافلے میں حضرت عائشہ بھی موجود تھی حضرت عائشہ کو حاجت ہوئی تو وہ کافلے سے کچھ دور چلی گئی جب وہ وہاں پر گئی تو ان کا ایک نیکلس جو حضور نے انہیں گفٹ دیئے تھا وہ ٹوٹ گیا اب جب وہ ٹوٹا of course تو انہوں نے اس کے beads وغیرہ collect کرنے شروع کیے جس میں کچھ وقت لگ گیا جب وہ واپس آئیں تو کافلہ move کر چکا تھا مدینے کی جانب اب حضرت عائشہ نے یہ امید کی کہ ضرور کسی نہ کسی کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عائشہ اس کافلے میں موجود نہیں ہے تو کوئی نہ کہی ان کو واپس لینے ضرور آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا گھنٹوں گزر گئے اتنے میں سفان جو مدینے کا ایک وارئر تھا ایک فوجی تھا وہ وہاں سے گزرا اپنے اونٹ کے ساتھ اس نے حضرت عائشہ کو دیکھا اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینے کی طرف چل نکلا اب جب مدینے وہ پہنچے تو مدینے والوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک عام آدمی کے ساتھ ایک مدینے کا جو فوجی ہے اس کے ساتھ آ رہی ہیں تو انہوں نے چہمگوئیاں کرنی شروع کر دی اس حد تک کہ انہوں نے کہا سفان اور حضرت عائشہ کا خدا نخواستہ لف افیر ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہے اب جب یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں تو یہ بات ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلتی گئی اور اس زمانے کے پوئٹس نے پوئٹری لکھنا شروع کر دی اس زمانے کے جو بلوگرز تھے انہوں نے بلوگز لکھنا شروع کر دی اور پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آف کورس انہوں نے بلیو نہیں کیا لیکن جب بار بار ایک چیز رین فورس ہوتی رہی تو ایونچلی انہوں نے حضرت عائشہ کو حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے والد تھے ان کے پاس واپس بھیج دیا اور سخت پریشان ہو گئے اب یہاں پہ آپ کو حضرت عائشہ کا جو سٹیچر ہے ان کا جو کیرزمہ ہے ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فیورٹ وائف تھی ان فاکت جو حضور کی باقی زوجہیں تھی وہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کی طرف کمپلین لے کے گئیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور کہیں کہ وہ کیوں حضرت عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں جب یہ بات لے کے حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں ان فاکت مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر آپ کو حضور سے کوئی فیور چاہیے تو ہمیشہ تب بات کریں جب وہ حضرت عائشہ کے پاس سے ہو کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات آپ لوگ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشنشپ کتنا خوبصورت اور پیار والا تھا اب آتے ہیں نیکلس کی سٹوری پر واپس اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں تھے تو انہوں نے ایک دن حضرت علی کو بلائیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈوائز دو اس ماملے میں جس پہ حضرت علی نے کہا آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں اور اس ماملے سے جان چھڑا لیں اب جب یہ بات ہوئی یہ ہے جب حضرت عائشہ کو پتہ لگا کہ حضرت علی نے ایسا کہا ہے وہاں سے حضرت عائشہ کی حضرت علی سے نراز کی شروعی لیکن کمال کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کشمکش تھے اس پریشانی میں تھے تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور جو چوبیس وی سورت ہے اس کی آیت گیارہ سے بیس نازل کی حضرت عائشہ کے حق میں جب وہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ پاک دامن ہے اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے سو دوستو یہ تھا بیگراؤنڈ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی نرازگی کا یہ آپ لوگ کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی مین سینٹرل کریکٹرز ہیں جنہوں نے اسلامی کے اسٹری کو شیپ اپ کیا اب بڑھتے ہیں خلافت کے مسئلے کے اوپر جو مین مدہ تھا جو مین ایشو تھا تو چلتے ہیں دس مارچ سکس تھٹی ٹو ایڈی چھ سو بتیس عیسوی میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس آ رہے ہیں اور غدیر کھم کھم کے کونے کے ساتھ ان کا کافلہ رکا ہے وہاں پہ جب کافلہ رکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا جو بہت ہی فیمس حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من کنت مولا فہزا علی مولا جس کا مطلب ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا اللہ اس کا دوست ہے جو علی کا دوست ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے جس کا علی دشمن ہے اب شیعہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میجیٹ سکسیسر ہیں وہ حضرت علی تھے جبکہ سنی اس بات کو نہیں مانتے سنی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا پہلا جو ہے وہ کیلف مانتے ہیں اپنا فسٹ خلیفہ مانتے ہیں سو خلافت کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو جب حضور کا انتقال ہو گیا اور ان کا وہ بھی دفنایاں بھی نہیں گیا تھا کہ مسلمانوں میں بحث مباعثہ آرگومنٹ اور لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ اب مسلمانوں کو لیڈ کون کرے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابن عبیدہ جو مدینہ سے تھے انہوں نے ایک شورہ بلائی تاکہ لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مسلمانوں کا اب خلیفہ کون ہوگا اب شیعہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کونسپیریسی یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نومینیٹ کیا جب یہ دیکھا ابن عبیدہ نے تو انہوں نے مکنز پہ یہ بلیم کیا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں جس کے اوپر ان کو شدید مارا گیا ان کو خونوں خون کر دیا گیا بعد میں آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ فرسٹ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت لینے سے انکار کر دیا جس کے اوپر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پلیز عمر کو منع کے لے کریں اب جب حضرت عمر گئے حضرت علی کے گھر تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے جن کے پاس ویپنز تھے ہتھیار تھے حضرت علی نے حضرت عمر نے حضرت علی کو گھر سے باہر بلایا جس کو سننے پہ ان کو نوک کرنے پہ حضرت علی باہر نہیں آئے جس کے اوپر حضرت عمر جو تھے ان کو غصہ آیا اور وہ گھر کی طرف بڑے دروازے کی طرف بڑے دروازے کو دھکا لگایا جب دھکا لگایا حضرت فاطمہ بلکل سامنے کھڑی تھی وہ حضرت فاطمہ میں جا کے لگے حضرت فاطمہ گیری ان کا بازو زخمی ہوا لیکن سب سے جو جو سب سے پینفل بات ہے وہ یہ کہ حضرت فاطمہ پریگننٹ تھی اور اس امپیکٹ کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا اب شیعہ اس واقعے پہ بڑا شدید بلیف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹرو ہے جبکہ سننی یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت واقع ہے یہ بالکل غلط واقع ہے اسی طرح حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی جائدات کا حصہ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خجور کے باغات تھے خیبر اور فدعاق میں کہ اس میں سے مجھے حصہ تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے صاف منع کر دیا اور یہ کہا کہ اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ جو حضور کی جائداد ہے وہ کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے وہ مسلم ہمہ سے بلانگ کرتی ہے جبکہ انہوں نے جو حضور کی باقی زوجہیں تھی ان کو بھرپور جائداد تھی سپیشلی حضرت عائشہ کو مدینہ اور بہرین میں فوراں بعد مسلمانوں میں یونٹی پرموٹ کرنے کے لیے حضرت علی نے فائنلی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مان لیا کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر کو نومنیٹ کیا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے وہ حضرت عمر ہوں گے لیٰذا مسلمانوں کے لیے جو دوسرے خلیفہ ہے وہ حضرت عمر نومنیٹ ہوئے اس میں حضرت علی کی گریٹنس یہ ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق کی ڈیت ہوئی تو انہوں نے ان کی جو بیوہ تھی حضرت اسمہ ان سے شادی کر لی اور فردر حضرت عمر سے ریکنسائل کرنے کے لیے ان سے صلاح کرنے کے لیے حضرت علی نے اپنی بیٹی امہ کلسوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا جو حضرت عمر میں مانگا تھا آف کورس تو انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے وہ حضرت عمر کے یہاں بیعا دی تو یہ حضرت علی کی گریٹنس ہے کہ مسلمانوں میں یک جہتی پرموٹ کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھی ان سے شادی کی اور اپنی بیٹی بھی حضرت عمر کو دے دی سو دوستہ خلافہ شروعی تھی حضرت ابو بکر صدیق سے اور بڑی حضرت عمر کے جانب حضرت عمر کے دور میں اسلام بڑی ہی تیزی سے پہلا انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے چھے لوگوں کو نومینیٹ کیا کہ آپ چھے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے میری وفات کے بعد میرے انتقال کے بعد کہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ کون ہوگا ان چھے لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈیا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوں گے پھر حضرت عثمان کا دور شروع ہوا حضرت عثمان کے دور میں اسلام تو پھیلا لیکن ان پہ فیورٹیزم اور نیپوٹیزم کے بڑے ہی الزامات لگ گئے انہوں نے اپنے فیملی کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی میجر ریاستوں کا گورنر مقرر کیا مواویہ کو انہوں نے سیریا یعنی شام کا گورنر مقرر کیا عبداللہ ابن سعد کو ایفریکہ کا گورنر مقرر کیا تو لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ حضرت عثمان جو ہے وہ اپنے فیملی کے لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور فائنلی حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیے گیا جن کی شہادت کے بعد فائنلی جو مسلمانوں کے چوتے خلیفہ ہیں جو سننی بلیو کرتے ہیں وہ فائنلی حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ نومینیٹ ہوئے حضرت علی کی خلافت کا دور پانچ سال تک کاہم رہ جس میں اسلام بڑی تیزی سے پہلا اور حضرت علی بہت ساری جنگوں میں بھی کامیاب رہے جس میں جنگ جمل بھی شامل ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹل آف کیملز جس میں ایک سائیڈ پہ حضرت علی اس کے بعد امیر معاویہ یزید حضرت امام حسین کربلا کے واقعے کا بڑا ڈیٹیل میں ذکر ہے ایک چیز جو اس کتاب کا کرکس ہے دو تین لائنیں جو لیزلے ہزٹل نے لکھی ہیں وہ میں آپ کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتی ہے کہ سنی جیسے ہسٹری میں واقعات گھٹے یا جیسے پیش آئے اس پہ بلیو کرتے ہیں جبکہ شیعہ جیسے واقعات پیش آنے چاہیے تھے اس پہ بلیو کرتے ہیں اس پہ بلیو کرتے ہیں جبکہ شیعہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس طریقے سے واقعات ہونے چاہیے تھے اہلِ بیعت were the real successors of محمد پیش بیپ آنے that is the major source of conflict between شیعہ اور سنیس یہ تھا کتاب کا ریویو جو لیسلے ہزلٹر نے لکھی جو ایک جویش جنرلیسٹ ہے یہودی جنرلیسٹ ہے انہوں نے بڑی ہی دیر میڈلیلیس میں گزاری اور بڑی ہی ریسرچ کے بعد یہ کتاب لکھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک exclusive کتاب بھی لکھی ہے وہ بھی آپ ضرور پڑھئے گا انہوں نے جو ریفرنس لیے کتاب کا وہ majorly تاریخ التبری سے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے جو میں نے آپ کو واقعات بتایا اس میں سے آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں یہ سچیں ہیں یا آدھے ادھورے واقعات ہیں تو مجھے ذرا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ لیسلے ہزلٹر نے جو واقعات کو اٹھ کی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں سو بک بڑیز جیسا کہ میں نے آپ کو پرامس کیا تھا کہ ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو یا نظریہ بتاؤں گا تو دوستو میرا پرسپیکٹی بہت ہی سمپل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جیسا ناچیز جن کی کوئی اوقات نہیں ہیں وہ سیکشیشن پراننگ کر سکتے ہیں وہ اپنی وسیعت لکھ سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فیملی کی کفالت کس نے کرنی ہے تو the greatest human being of all time محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر جائیں کوچ کر جائیں without naming his successor ایسا ہو نہیں سکتا تو I strongly believe and I leave that to you to infer کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں اپنے successor کو name کیے بغیر but I will not tell who I believe is the successor I leave that to you so that's it for today book buddies مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ what do you feel about the review میری زندگی کا one of the most difficult review تھا کیونکہ بڑی objectively مجھے اس کو review کرنا تھا کیونکہ ہمارے religious personalities ہیں ان کی بہت ہی شان ہے ہمارے دلوں میں but when it comes to history like I said we have to understand it objectively so until next time read, learn, progress and self-actualize let's read Pakistan